معزز سامعین حضرات حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف اور ترمیزی شریف ابن ماجہ دارمی وغیرہ میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو آج آپ کو بتاؤں گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کس کس حال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ مجھے بتانا ہے آج آپ کو تو میں پھر اس کی کیا بعیدیں ہیں تو حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا رخصت بنا مرض یا بنا سفر کے بنا مجبوری کے کسی نے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دیا اور وہ پورا سال روزہ رکھتا رہا تو حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پورے سال روزہ رکھنا اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا تو معزز سامعین جو ایک روزہ چھوڑ دیا ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا تو جس نے روزہ رکھ کے بیچ میں توڑ دیا ہو اس کا حال کیا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا ذرا غور کیجئے ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا میرے خواب میں دو شخص آئے اور میرے بازو کو پکڑا اور مجھے پہاڑ کی طرف لے جانے لگے میں چلنے سے میں نے کیا کہ میں آجز ہوں بہت سخت ہے اوپر چلنا اتنی طاقت نہیں اوپر چلنے کی تو کہا ہم اس کو آسان کریں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑ گئے تو بیچ پہاڑ میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کیا دے کا سخت آوازیں سنائی دے رہی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے آگے لے گئے میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہ رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ قوم کون ہے مجھے بتلایا گیا یہ وہ قوم ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے بیچ میں افطار کر لیا کرتے تھے بیچ میں روزہ توڑ دیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کا یہ عظام ہے یہ اللہ کا ان پر عظام مسلط کر دیا گیا میں اپنی ایک کلپ میں اور پیچھا بتا چکا ہوں کہ اگر جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو وہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے گا یا ساٹھ روزے لگتار رکھے گا یہ اس کا کفارہ ہے اور اگر کوئی سفر میں یا مرز کی وجہ سے چھوڑ دے تو وہ ایک کی قضہ ایک ہی روزے سے کرے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹا کن کن چیزوں سے ہے تو روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ دیتا ہے یعنی کھان لیا پی لیا یا جمع کر لیا روزہ دار ہونا اسے یاد ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا جمع کرنا ہے یعنی اپنی بی بی سے ہم بستری کرنا لیکن حقہ مسئلہ حقہ سگار سگریٹ چارس ایسے ہی سگریٹ اور بیڑی پان تمباکو ان سب سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حقہ بیڑی سگریٹ پیا اور اس طریقے سے پیا کہ حلق میں وہ دھوا نہ لے کے گیا وہ باہر سے باہر ہی نکال گا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا پان کھایا اور اس کی پیک کو تھوک دیا اس نے اندر نہ نگلا اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ بہت باریک باریک اجزاء جب پان کھاتے ہیں تو وہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کسی نے شکر وغیرہ ایسی چیز جو گھلنے والی تھی موہ میں رکھی اور وہ گھل گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس حالت میں اچھا کسی نے چنے کی برابر کوئی چیز یا اس سے زیادہ تھی اس کے دانت میں ہلکی ہوئی تھی اور اس نے وہ نگل لی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا چنے سے کم تھی اور اس نے اس کو نکالا پھر سے نگل گیا اس حال میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر دانت سے خون نکلا اور خون نکل کے وہ تھوک کے ساتھ نگل گیا اور خون تھوک کے برابر تھا یا زیادہ تھا اور نگل گیا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر تھوک سے کم بھی تھا اور اس کا حلق میں مزہ معلوم ہوا خون کا تو کب بھی ٹوٹ جائے گا یعنی اگر خون جو نگلہ وہ تھوک کے برابر تھا یا تھوک سے زیادہ تھا یا تھوک سے کم تھا لیکن حلق میں اس کا مزہ معلوم ہوا تو روزہ ہر حال میں ٹوٹ جائے گا لیکن تھوک سے خون کم تھا نگلہ لیکن حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکلا اگرچہ وہ سو ہی گیا اور نگل گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اب اگر کوئی چیز اس نے پخانہ کے راستے سے اندر کی اور وہ چیز تر تھی یا عورت نے پیشاپ کے راستے سے وہ چیز اندر کی تر تھی اس کی روضوت اندر تک پہنچ گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا کسی نے استنجا کیا استنجا کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ پخانے کے راستے سے پانی اندر چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ جاتا رہے گا کسی نے اپنے عورت نے پیشاپ کے راستے میں کوئی کپڑا رکھا اور وہ کپڑا پورا اندر ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی طریقے اندر تک پہنچ گئی تو اور اگر اس کا کچھ حصہ باہر رہا کپڑے کا تب روزہ نہیں ٹوٹے گا مرد نے پیشاپ کے سراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ مرد نے پیشاپ کے سراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرکہ مسانے تک پہنچ گیا اور عورت نے شرم گاہ میں ٹپکایا تو روزہ جاتا رہا ایسے ہی سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بال کالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے عرض کی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا خاص خیال اور احتیاط رکھیں ایسے ہی بہت سے لوگ سوچتے ہیں بال کٹانے سے روزہ بال نہیں کٹاتے ہیں تو بال کٹانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ناخون ناخون نہیں ترشواتے ناخون ترشوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ایک اس میں مسئلہ ہو رہا ہے دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے یعنی پیٹ پر زخم ہے یا دماغ پر اور اس کی جھلی تک زخم ہے اس میں دوائی ڈالی اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی دوائی خوشک ہے دوائی یا تر ہے تو روزہ جاتا رہا اور اگر دماغ اور شکم کی جھلی تک نہیں پہنچی تو روزہ نہیں گیا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ دماغ کی جھلی تک پہنچی ہے دوائی یا نہیں پہنچی ہے تو ایسی صورت میں اگر دوائی تر ہے تو روزہ جاتا رہا دوائی خوشک ہے تو روزہ نہیں گیا ایسے ہی کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی یا نتھنوں میں دوائی چلائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہا ہاں کان میں پانی اگر چلا گیا تو روزہ نہیں گیا ایسے ہی کلی کر رہا تھا حلق سے نیچے پانی اتر گیا اور ناک میں پانی چڑھا رہا تھا تو پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہے گا مگر جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد ہو اور اگر بھول گیا ہے اور اس نے قصدن بھی یہ کام کیا جان بوجھ کر بھی یعنی روزہ دار ہونا بھول گیا تھا ناک میں پانی چڑھایا اندر دماغ میں چلا گیا کلی کیا حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں جائے گا ایسے ہی